اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی اچھی ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ میں آپ لوگ کو فنچز میں رنگ پینانا سکھا ہوں گا جو پاؤں میں پناتے ہیں اور سردی کا موسم بھی آگے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لائٹے لگائیں ہیں اس کے اندر اور سائیڈوں پہ میں نے دھرپل بھی لگا دیا ہے کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے اور آپ سب دوست بھی کوشش کریں کہ ٹمپریچر نارمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے برڈز بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہونے کی وجہ سے ایکسپائری زیادہ ہوتی ہیں آج موٹیشن کے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا بچے تھے وہ ماشاءاللہ سے کچھ بڑے ہو گئے ہیں اور رنگ پینانے کا ٹائم آ گیا اس لئے آج میری ویڈیو ہے رنگ کے بارے میں رنگ میرے پاس پوڑے ہوئے تھے میں آپ سب دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ میرے رنگ آ گئے ہیں میں یہیں پہ آپ سب کو نکال کے دکھاتا ہوں پلاسٹک کے رنگ ہے پھر انشاءاللہ موٹیشن جیسی آتے جائیں گے تو میں یہ رنگیں ان کو پیناؤں گا دوستوں میں ویڈیو ایک منٹ سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ ایک آدمی موبائل ہے اور دوسرے آدمی رنگز ہیں ان کو میں نکالتا ہوں پھر آپ کو یہیں سے ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوستوں میں نے رنگ نکال لی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں مختلف کلرز کے رنگز ہیں تو ان میں میں صرف کوشش کروں گا وہی رنگز پینا ہوں جس سے مجھے پتا چلے گی ان کی پیرنٹس کا کیونکہ اگر میں نے دوسرے کلرز کے ڈال دی ہیں ایک بیوی میں دوسرا ایک میں دوسرے تو بچوں کا نہیں پتا چلے گا مجھے کہ یہ کس موٹیشن سے نکلی تھی کارونی میں بریڈ ہو رہی ہیں اس لیے تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم ایک ہی کلر کے رنگز پہنائیں گے ان کو جسے ہمیں موٹیشن کا آگے پتا چل جائے گا چلے ابھی بچوں کو نکالتے ہیں یہ ماشاءاللہ بی سی بی بی میل کے ساتھ اورنج کی فی میل لگی ہے تو یہ بچے ان کے تھے پسلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ان کے بچے دکھائی تھے جو کہ ماشاءاللہ سے بھی کافی پڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ جائے فرسٹ بی بی چل بھائی چل یہ ہے فرسٹ بی بی اب اس کو رنگ پناتے ہیں ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موبائل ایجسٹ کر رہا تھا دوستہ ماشاءاللہ میں اس کو پناتا ہوں یہ دیکھیں سے پہلے آپ نے اس کے لگز جو ہے وہ پکڑ لینے ہیں اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اور شروع کے جو تین پاؤں کے انگلیاں ہیں وہ ڈالنی ہیں بہت آرام سے ڈالنی ہیں کیونکہ اس کے پیر بہت ہی نازک ہوتا ہے آپ کی ٹھوڑی مسٹیک کی وجہ سے اس کے پیر میں مسئلہ نہ ہو اس طرح تین لائکس آپ نے جب ڈال دی ہیں تو آرام آرام سے اس آگے کرتے رہنا ہے آپ نے تاکہ یہ پیر میں آگے جا سکے اور یہ دیکھیں اور آگے آگے اس کو آرام آرام سے کھینچنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ جیسے آپ نے کھینچ دیا اس کی لاسٹ لیک آپ نے آرام سے پائے نکال دینا ہے یہ ماشاءاللہ سے رنگ ڈال چکی اس کے پیر میں آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسرے بی بی کو لے کر آتے ہیں اوپر سے پھر ان سے میں آپ کو دوبارہ ویڈیو شروع کر کے لکھاتا ہوں یہ رہے ہیں دوستوں میں نے اس کے دوسرے بی تین چکس نکال لی ہیں اب انشاءاللہ ان کو بھی لیکس بناتے ہیں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ آگے جا کے ہمیں فل پلیک پریسٹڈ جسے ہم تری بھی کہتے ہیں وہ بچے بھی انشاءاللہ ملیں گے اور آگے جا کے ہمیں یہ اورنج بھی دیں گے انشاءاللہ کیونکہ جب آپ موٹیشن پہ کام کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ لے شرنگ تو آسانی سے ڈل گئی لیکن تھوڑی سی لوس ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے ابھی تک یہ دیکھیں اس کو بھی یہاں میں رکھ دیتا ہوں دوسرے بچے کو پکڑتے ہیں اس میں بھی یہی کلر ڈالتے ہیں 3B 2B کی ورکنگ کے لیے یہ بہت زبادست ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ نے ایرنگ پہنانے سے کس بچے کی ماں باپ کون سے ہیں اور یہ لیں جی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا سب تمام دوست اتنی محنت سے میں آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو بھی ہم نے رنگ پہنا لیاں اب چلتے ہیں چھوٹے بیبی کی طرف رنگ پہنا لیتا ہوں اس کو بھی لیکن ہو سکتا ہے یہ اس کی رنگ واپس نکل جائے کیونکہ اس کے پیر ابھی تک چھوٹے ہیں تو میں اس کو بھی رنگ ڈال نہیں دیتا ہوں یہ لیں جی ہم نے چاروں بیبی کے پاں میں رنگ ڈال دیا ہیں اب چاروں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں جی یہ لیں جی یہ ہمارا چھوٹا کیوٹ بیبی ہے یہ لیں جی یہ چاروں کے پاں میں رنگ ڈل چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بی سی بی بی مل ہے ان کے ساتھ بڑے سائز میں اور اورنج کی فی میل ہے ایزابیل میں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے سائز میں اب دیکھیں یہ چکس کیا ہمیں ملتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سپلٹ ہوں گے اورنج کے بھی اور بلیک پریسٹٹ کے بھی ہوں گے اور ساتھ میں بی سی کے بھی سپلٹ مل جائیں گے تینوں جب سپلٹ اپس میں ملیں گے تو اس کو آگے ہم لوگ انشاءاللہ ورکنگ میں ڈال دیں گے بلیک فیس کے ساتھ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم 3B کی طرف سے لے جائیں گے اور فل آرنج کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ سب دوستوں کے لئے بنائی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تاکہ میں آپ سب دوستوں کو آگے اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا کے بھیجوں اور اس سو بھی کو آگے بڑھا سکیں موٹیشن پر کام کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے تو آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی موٹیشن پر کام کریں کوشش کریں کہ آپ ورکنگ کریں یہ نہ ہوں کہ آپ مہنگے سے مہنگا پیر لے کر آئیں اور بولیں میں بریڈ لے رہا ہوں تو اسی سے میں وہ ہوں آپ جب چھوٹے سے آگے نکلو گے تو انشاءاللہ وہ آگے نکلنے میں بڑا آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ اس میں خوشی بھی آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ اتنے چھوٹے سے ورکنگ سے نکلے اور اتنے آگے تک نکل گئے تو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ